الحمدللہ رب العالمین کہ ہم نے جس دین کو اپنایا ہے اختیار کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے جس دین کو اللہ تعالیٰ نے ابن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی حیات مبارکہ میں مکمل کیا حجت الودا میں جو آیت نازل ہوئی ایک یہودی آتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھتا ہے سوال کرتا ہے کہ اگر یہ آیت ہم یہودیوں پر اترتی نازل ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوتی اس دن کو ہم عید بنا لیتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سوال کیا کہ کون سی آیت ہے تو یہودی نے جواب دیا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور نعمت کو تمام کر دیا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ اللہ نے یہ آیت کس دن اتاری ہے کس دن نازل فرمائے عید کا دن تھا مسلمانوں کا اور آپ منشائر حج یا مناسق حج ادا کر رہے تھے تو ان مبارک ایام میں عید کے موقع سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائے تو گویا کہ یہ پیغام دینا تھا کہ دین کی ساری چیزیں مکمل ہیں اس دین میں کسی نئی چیز کی زیادتی کی ضرورت نہیں اور نہ ہی دین میں کمی ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے دین کے ہر مسئلے کو واضح کر دیا آپ جو بھی مسئلہ پیش آتا ہے دین میں آپ تلاش کریں گے اس کا حل آپ کو ملے گا بلکہ احادیف میں یہاں تک کہتا ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت ہے کہ یہ ایک مرتبہ کافروں نے مذاق اڑاتے ہوئی نبی علیہ السلام کا فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُكُمْ كُلَّ شَيْئِنْ کہ تمہارے نبی بڑے عجیب ہیں کافر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مذاق کرتے ہوئے کہ تمہارے نبی کا معاملہ بڑا عجیب ہے تم کو ہر چیز سکاتے ہیں ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں یہاں تک کہ آداب خلا قضائے عاجت کرنے کے آداب بھی نبی نے بتائے وہ بھی سکھائے انہوں نے مذاق کے طور پر کہا لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فخر میں ملد دیا کہا کہ ہاں یہ ہمارے لئے فخر کی بات ہے کہ ہمارے نبی نے ہر چیز کی تعلیم دی ہر چیز سکھائے یہ بھی بتایا کہ جب قضائے عاجت کے لئے بیٹھو تو قبلے کی طرف روک نہ کرنا یہ چیز بھی سکھائے اور اگر پانی نہ ملے تو تین سے کم پتر استعمال نہ کرنا یہ بھی آپ نے سکھایا میرے دوستو دین کی جو باتیں ہیں نبی علیہ السلام نے جو سکھائی ابوظر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے کوئر روایت ہے مسند احمد کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سکھا دی ہر چیز بتا دی ہے تعلیم دے دی ہے یہاں تک کہ آسمان میں اگر کوئی پرندہ اڑتا ہے اپنے پروں سے پرواز کرتا ہے اور اس پرندے کے اڑنے کے علم میں مسلمانوں کے لئے کوئی فائدے کی چیز ہے تو نبی نے اس کو بھی بتا دیا اس کو بھی وعدے کر دیا ابوظر غفاری فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت سے قریب کرنے والی جتنی چیزیں ہیں میں نے بتا دی اور جہنم سے دور کرنے والی جتنی چیزیں ہیں میں نے بتا دی تو اگر کوئی مسلمان جنت سے کسی عمل کے دری یہ قریب ہونا چاہتا ہے وہ بھی وعدے ہیں اور جہنم سے دور ہونا چاہتا ہے وہ بھی وعدے ہیں تو جب دین میں ساری باتیں موجود ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دین میں کسی نئے اضافے کی ضرورت ہے گنجائش ہے میرے دوستو دین میں کسی نئے اضافے کی کوئی گنجائش ہے دین کے نام پر اگر آپ کوئی نئے چیز لے کر آئیں گے تو نبی علیہ السلام نے اس کو بیدعا دا یہ بیدعا تھے آپ خطبہ دیتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام اور خطبت الحاجہ پڑھتے تھے خطبت الحاجہ میں کیا چیز ہے فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَتِمْ بِدَعَ مُحْدَث کہتے ہیں نئی چیز فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَتِمْ کہ ہر نئی چیز دین میں بیدعا تھے وَقُلَّ بِدَعَتِمْ ضَلَالَ اور ہر بیدعا گمراہی ضلالہ گمراہی وَقُلَّ بَلَالَتِمْ فِي الْنَّارِ اور ہر گمراہی انسان کو کہاں لے جاتی ہے جہنم میں لے جاتی ہے ہر نئی چیز بیدعا تھے اور ہر بیدعا گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے تو بسا اوقات دین میں نئی چیز پر عمل کرنے والا یہ سوچ کر کرتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں درہا حالے کہ وہ اچھا کام نہیں کر رہا ہوتا بلکہ بیدعا کر کے اپنے آپ کو جہنم کے قریب کر رہا ہوتا ہے میرے دوستو آپ اندادہ لگائیں بہت ساری بیدعاتیں ہیں نمازوں میں بیدعاتیں ہیں اور درود میں بیدعات ہے فلا چیز میں بیدعات فلا میلاد ہے یا فلا عید ہے اتنی بیدعاتیں مسلمانوں میں آپ سوچیں کہ اگر کوئی آدمی بیدعات ایجاد کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں بیدعات کتنی خدرناک چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیدعات کے تعلق سے فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ حَجَبَتْتَوْبَةَ اَنْ كُلِّ سَاحِبِ بِیدعاتٍ حَتَّى يَدَعْ بِیدعاتَ کہ بیدعاتی کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا کب تک جب تک کہ وہ بیدعات پر بیدعاتی توبہ کرے گا تو اللہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی بلکہ سلف کہا کرتے تھے کہ بیدعاتی کو بیدعات سے توبہ کی توفیقی نہیں ہوتی کیوں توفیق نہیں ہوتی جب وہ بیدعات کرتا ہے تو یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں اور اچھا کام جو آدمی سمجھ کر کرتا ہے تو کیا وہ کبھی توبہ کرے گا توبے کی توفیق ہوگی اسی لئے صلب کہا کرتے تھے کہ بیدعات احب الہ ابلیس من المعصیہ کہ بیدعات ابلیس کے پاس گناہ سے زیادہ پسندی دا ہے گناہ سے زیادہ ابلیس بیدعات کو پسند کرتا ہے کیوں یہ آدمی گناہ کرتا ہے تو بساوقات گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کے بعد اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے لیکن جب بیدعاتی بیدعات کرتا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی کیوں اس لئے کیوں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے نیکی سمجھ کر کرتا ہے تو توبے کی توفیق نہیں ہوتی تو بیدعات میں چلا جا رہا ہے چلا جا رہا ہے اسی لئے ابلیس بیدعات کو زیادہ پسند کرتا ہے گناہ کے مقابلے میں کیونکہ برادی توبہ نہیں کرتا اور بنہکار توبہ کرتا ہے اور براد کی خطرناکی کا آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ سارے لوگ حوض اکوثر سے قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئیں گے تو کچھ لوگوں کو دور کر دیا جائے گا دور کر دیا جائے گا نبی رسول اللہ علیہ وسلم پہچان لگے کہ یہ میری امت کے افراد تو اللہ کے نبی رسول اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے کہیں گے ان کو آنے تو ان کو آنے تو پینے روپن تو فرشتے کہیں گے فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَتُ بَعْدَكَ آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کی بات کتنی بھی داتیں جاتی ہیں کتنی بھی داتوں کے کام انہوں نے کیے ہیں اس لیے ہم رکاوٹ اور آڑ بن رہے ہیں آپ کے اور ان کے بیش میں جب یہ بات نبی علیہ وسلم سنیں گے تو فرمائیں گے سرخن سرخن لمن غیر عبادی اس آدمی کو اس سے دور کر دو جو میرے دین کو بدل دیا ہے میرے دین میں تبدیلی کر دیا یا بیراج ایزاد کیا ایسے آدمی کو مجھ سے دور کر دو بیراجی دور کر دیا جاتا ہے کس سے نبی علیہ وسلم کے حوض سے پانی نہیں پیلایا جائے گا اور فرشتے ایسے بیراجی کو حائل ہو جائیں گے نبی علیہ وسلم اور ان کے درمیان کہ وہاں تک پہنچ نہیں پائیں اور بیراجی جو بیراج ایزاد کرتا ہے امام مالک رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ من یحلی فی حادتی فقن زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خط خان الرسالہ کوئی آدمی بیراج ایزاد کرتا ہے تو گویا کہ اس کا یہ گوان ہے اس کا یہ خیال ہے کہ نبی علیہ وسلم پورا دین ہم تک نہیں پہنچا ہے آپ نے رسالت کی تبلید کرنے میں نول باللہ خیانت سے کام لیا ہے پورا دین نہیں پہنچایا تب ہی بیراج کی ضرورت پڑے اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پورا دین آپ نے پہنچایا ہے تو اس کو بیراج ایزاد کرنے کے ضرورت نہیں پڑتی جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پورا دین ہم تک نہیں پہنچا ہے بعض باتیں آپ نے چھپا لیں رسالت میں خیانت سے کام لیا تو تب ہی وہ بیراج ایزاد کرتا ہے تو گویا کہ بیراجی دیدار ایزاد کرنے کے بعد کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رسالت کی تبلیغ میں دین پہنچانے میں نورو اللہ خیانت سے کام کیا میرے محترم مسلمان دوستو کتنا بڑا اتحاں جو بیراتی بیرات اجاد کرتا ہے تو وہاں کہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی نے دین مکمل نہیں کیا میرے بیراتی دین مکمل ہو رہا ہے میں نے بیرات اجاد کی تو دین اب کمپلیٹ ہوا ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ انکمپلیٹ تھا آپ نے نہیں پوچھایا ساری باتیں تو گویا کہ بیراتی بیرات اجاد کر کے نبی علیہ السلام پر اتحام اور دحمت مات رہا ہے یہ بیراتی خطرناکی ہے اسی طریقے سے آپ غور کر لیں بیراتی کی خطرناکی پر کہ بیرات اتنی خطرناک چیز ہے بیرات اجاد کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سواب ملے گا دو رکھا ہے ایک نماز کوئی ایسی نماز جو شریعت سے ثابت نہ ہو پڑھنے شروع کر دیتا ہے بساوقات آپ نے لکھا ہوگا مغرب کے بعد صلاة الرغائب کے نام سے کچھ نماز پڑھی جاتی ہے شریعت سے اس کا کوئی سمجھ نہیں اور ازان سے پہلے ترون کا احتمام کیا جاتا ہے قبر کے پاس جا کر پھولوں کو اٹھڑانا قبریں مختا کرنا چادریں ڈالنا یہ ساری چیزیں بھی جاتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کیا ملے گا سواب ملے گا جتنے چیزیں وہ کرتا ہے جتنے کام انجام دیتا ہے گناہ اور اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہوئے اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے واضح میں قریب ہوتا ہے یہاں وہ دورود بھیجتا ہے ازان سے پہلے سمجھتا ہے سواب ملے گا سواب نہیں ملتا ہے گناہ ہوتا ہے قبر پہ پھول چڑھاتا ہے سوچتا ہے سواب ملے گا سواب نہیں ملے گا گناہ ہوتا ہے میرے دوستو بیدات جتنی بیداتیں اجاب کرتا ہے گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے سید بن مسید رحمہ اللہ سید تابعین تابعین کے سردہ ایک مرتبہ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے ممنوع اوقات جن اوقات میں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے جیسے فجر کے بعد ہے بلا سبب نماز نہیں پڑھنا چاہیے آسمان میں دنمیان میں سورج ہوتا ہے نماز نہیں پڑھنا چاہیے اور اثر کے بعد جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے بلا سبب نماز نہیں پڑھنا چاہیے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز پہ نماز پڑھا جا رہا ہے تو نماز مدھموں نے کے بعد اس کو بھولایا اپنے پاس اور کہا کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع سے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے روک بھی آئے نماز میں پڑھو تو وہ آدمی پوچھنا ہے میں نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں کوئی غلط کام کر رہا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں کہا کہ اللہ تم کو اس پہ عذاب دے سکتا وہ آدمی سوال کرتا پوچھتا کیا مجھے اللہ نماز پڑھنے پہ عذاب دے گا کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے پہ عذاب دے گا آدمی سوال کیا سید بن مسئیم رحمہ اللہ جواب دیتے کہا کہ اللہ تم کو نماز پڑھنے پہ عذاب نہیں دے گا بلکہ سنت کے مخالفت پہ اللہ تم کو عذاب دے گا یہ سنت کے مخالفت ہیں اس پہ تم کو عذاب دے گا کوئی آدمی بہت سے سوال کرتے ہیں میں درود ہی تو پڑھ رہا ہوں کیا درود پڑھنے پہ مجھے عذاب سے پہلے گناہ ہوگا میرے دوستو یہ سنت کے مخالفت کرنے پہ عذاب ہو سکتا چادریں چڑھانا قبریں پختہ کرنا سنت کے مخالفت کرنے پہ عذاب ہو سکتا ہے اور قرآن مجید کی آیت اس کی تزدیق کرتی ہے لوگوں کو بچنا چاہیے ڈرنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی مخالفت کرنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے مخالفت کرنے پر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ انسان کو فتنے میں ممتلا کر سکتا ہے یا دردناک عذاب دے سکتا ہے دردناک عذاب میں ممتلا ہو سکتا ہے اور آدمی فتنے میں بھی ممتلا کیا جا سکتا ہے تو بدعات جو چیز ہے بہت خطرناک ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بدعات میں آدمی داخل کیسے ہوتا ہے وہ کیا چیزیں ہیں جن کے کرنے سے انسان بدعات میں داخل ہوتا ہے تو کل علباء نے پانچ یا چھے چیزیں بیان کی ہیں انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھنے کی کوشش کروں گا رب کرین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو کتاب اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق دا فرمائیں ہر طرح کی گمرائی اور بدعات سے محفوظ رکھیں جنت میں جگہ دیں اور جہنم اور خبر کی عذاب سے بچائیں آمین وآخر دانوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ